امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے اور دست قدرت سے عطا ہونے والی نعمتوں کو رحمتوں کو برکتوں کو سمیت رہے ہوں گے ناظرین اکرام یہ پرگرام آپ وینس ایجلی ٹی وی کی سکرین پر ملاحظہ کیا کرتے ہیں اور اس پرگرام میں ہمارے پاس ایک موضوع ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ ایک عالم صاحب موجود ہوتے ہیں علماء اکرام ہمارے اس پرگرام کی زینت ہوتے ہیں اس موضوع پر ہم ان علماء اکرام سے گفتو کرتے ہیں عالم صاحب سے گفتو کرتے ہیں اور ہمارا پرگرام جو ہے وہ اسی موضوع پر اختتام جو ہے وہ ہو جاتا ہے آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عبادت اور ہمارے ساتھ جو علامہ صاحب موجود ہیں وہ ہیں علامہ شرجیل صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ عز و جلل حضور بہت شکریہ آپ نے پرگرام میں وقت عنایت کیا آپ نے قیمتی وقت ہمیں جو ہے وہ عطا فرمایا حضور عبادت کا جو آج موضوع ہے بندہ نماز پڑھتا ہے ذکر و عذکار کرتا ہے زکاة دیتا ہے حج کرتا ہے اور دیگر دینی کام کرتا ہے تو رازمی سے بات ہے یہ عبادت ہی ہے عبادت نماز ہی صرف عبادت نہیں ہے اور بھی دینی کام ہے وہ تمام عبادت ہیں اللہ پاک کا نام لے لینا اس کی تسبیح کر لینا ایک تسبیح کے دانوں پر صرف اس کا نام کی تسبیح کر لینا یہ بھی عبادت ہے صدقہ دے دینا اللہ کی رضا کے لیے یہ بھی عبادت ہے تو یہ وہ چیزیں جو ہم اپنے ذہن سے سوچتے ہیں یا میں نے جو بیان کر دی میں نے سنی میں نے پڑھی قرآن و حدیث میں عبادت کے متعلق کیا جو ہے وہ بیان ہوا لغوی طور پر عبادت کیا ہے اس کے حوالے سے کچھ رہن ہوا ہی فرمائیں الحمدللہ رب العالمین و صلات و سلام علی سید الانبیائی والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن ولنسا اللہ الاعبدون صدق اللہ العظیم و صدق رسول اللہ النبی الكریم ونحن ولا ذالک من الشاکرین والحمدللہ رب العالمین ایک مسلمان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ مسلمان اس بات کی معرفت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو دنیا میں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن ولنسا اللہ الاعبدون ہم نے تمام انسانوں کو جنوں کو جو ہے مخلوق جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا تو ایک انسان ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہیں وہ اس بات پر گور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد یعنی مقصد حیات جو ہے وہ ہماری ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر عبادت کو فرض کیا ہے اور عبادت بھی کیسی کہ کہیں تو وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ پورے سال زندگی میں ایک مرتبہ ادا کرنی ہے اور کبھی کبھی ایسی عبادت ہیں جو سال میں صرف ایک مرتبہ ادا کرنی ہوتی ہے اور کچھ عبادت ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے روز مارا زندگی میں انسان کے اوپر لازم کیا ہے فرض کیا ہے انہی کے اندر پھر فرض اور واجبات اور سنت موقع دا اور پھر دیگر انس کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کا درجہ بھی ہمارے آتا ہے کہ ہم نوافل کی بھی ترگیب دیتے ہیں اشفیق کرتے ہیں اس کی بارے میں بھی جو ہے دیگر بتاتے ہیں تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر سور منفرکان میں فرمایا اور وہ لوگ جو رات کاٹتے ہیں اپنے بندوں کے لیے سجدے کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں یعنی کہ رات کے اندر جو قیام کرتے ہیں رات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ان کا ایک بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا اسی طرح سے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے یعنی میرے سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اتنے کسرس سے میرے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں یعنی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بنا لیں حضور صلی اللہ تعالیٰ جس کو اپنا عاشق بنا لیں یعنی کہ وہ حضور سے محبت کرنے والا تو ہے ہم سب جو ہیں عدود سے محبت کرتے ہیں لیکن حضور جس سے محبت کرنے لگ جائیں تو اس کی تو ایک اللہ کی شان ہوگی اس کی تو ایک اللہ کی مقام ہوگا تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو ہے بہت ہی ہم پر فضل ہے کرم ہے ما شاء اللہ سبحان اللہ اچھا علامہ صاحب کچھ عبادت جو ہوتی ہیں وہ فرض ہوتی ہیں واقعی مستلہ نماز قائم پر وہ فرض ہے اور اس کا چھوڑنا جو ہے وہ گناہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ واجبات ہوتی ہیں کچھ نوافل کچھ مستحبات ہوتی ہیں فرض کے بارے میں تو ہم نے سنایا کہ فرض چھوڑنے والے کو گناہ ملتا ہے واجبات چھوڑنے والے کوئی گناہ ہے واجب کا تاریخ گناہگار ہوتا ہے مگر انہی کے اندر جو ہے وہ ایک قسم آتی ہے ایک قسم آتی ہے نفل کی مستحب کی تو نفل کس کو کہتا ہے کیونکہ ہم فرض اور واجب پر اس لئے گفتگو نہیں کریں گی کہ وہ جو ہے وہ واضح طور پر ہمیں پتا ہے کہ فرض تو فرض ہے اس کو کرنا ہی کرنا ہے اس کو نہ کرنے پر گناہ ہے چھوڑ نہیں سکتے آپ اس کو مگر نفل کے حوالے سے ہمارے یہاں پر عرف میں ایک مشہور ہے کہ نفل کو چھوڑ دیتے گناہ نہیں ہوگا مگر کیا اس کو مستقل چھوڑنے سے جو ہے وہ گناہ مستقل بلکل چھوڑنے نہیں گناہ ہوگا یا مستقل چھوڑنے سے گناہ ہوگا نفل ہے کیا در حصر اس کے حوالے سے بتا ہی فرض کو چھوڑنے والے جو ہے وہ حرام کا مستحق ہوتا ہے یعنی کہ کوئی کام فرض ہے اس کو چھوڑ دے گا تو اس نے حرام کام کیا نماز کو چھوڑ دیا تو نماز کو پڑھنا فرض ہے تو اس کو چھوڑنا حرام ہوگیا اسی طرح واجب ہے تو واجب کو چھوڑنے والے مقروع تحریمی کا مستحق ہوتا ہے اسی طرح سنت موقعہ ہے اس کو چھوڑنے والا جو ہے وہ اسعاد یعنی اسعاد جو ہے برے عمل کو کہتے ہیں جو سے شریعت پسند نہیں فرماتی اس شریعت جو ہے ناپسند فرماتی ہے اسی طرح سنت غیر موقعہ کا جو ترک کرنے والا ہوتا ہے اسے مقروع تنزی ہی کہا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے لارز درجہ مستحب کا آتا ہے اور اسے مندوب بھی کہا جاتا ہے اور یہ نفل عبادات بھی مستحب کے درجے میں آتی ہیں جس کو چھوڑنے والے کو اگر کوئی جان بوجھ کر بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ خلاف اولا عمل تو ہوتا ہے یعنی کہ ایک اچھا عمل نہیں ہے لیکن اس کے نہ کرنے پر یعنی مستحب عمل اسے کہا جاتا ہے یا نوافل اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جس کو کرنا شریعت اس کو محبوب رکھتی ہے پسند فرماتی ہے لیکن چھوڑنے والے پر جو ہے جو اتنی سخت گریف نہیں ہوتی یعنی جو گریف فرض کے لیے ہو رہی ہے واجب کے لیے ہو رہی ہے تو وہ گریف اس مستحب میں نہیں ہو رہی ہوتی لیکن اس کا مطلب ہر کس یہ نہیں ہے کہ مستحب اگر ہم کام چھوڑ دیں گے تو اس میں ہمیں فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ فرائض اور نوافل فرائض اور واجبات کے بعد اگر ہماری بروز قیامت اگر ہماری جو کمی رہ جاتی فرائض اور واجبات کے اندر تو ان کو پورا کرنے کے لیے نوافل کا سپورٹ لیا جاتا ہے یعنی کہ نوافل جو ہیں پھر وہ ہمارے جو عبادت کم ہو جاتی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اس کو کمپلیٹ کرتی ہیں اور اس کو مکمل کر رہی ہوتی ہیں اس لیے سے عبادت کا مطلب اگر ہم سمجھیں تو عبادت کہتے ہیں مطلب کہتے ہیں کسے ہیں عبادت کا مطلب ہے یعنی کہ ہر وہ مسلمان کیونکہ عبادت جو ہے وہ مسلمان ہی کرتا ہے مسلمان آقل بالک بنیت رضا الہی یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی کی نیت کے ساتھ جو ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے جو کرتا ہے وہ عبادت کیاتی ہیں اب کوئی اس کو کرے گا عبادت کو کرے گا تو ثواب کا مستحق ہوگا جو نہیں کرے گا تو کہیں تو وہ جہنم کے عذاب کا مستحق ہوگا کہیں تو وہ بلکل گناہگار ہوگا اور کہیں پہ اس کا درجہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا لیکن اس کو بھی شریعت پسند نہیں فرماتی اس طرح سے ایک اور چیز یاد رکھنے کی یہاں پر یہ ہے کہ عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ جس کا حکم دیا وہ کرنا یعنی عبادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں ہمارے پاس کہ ایک کو کہتے ہیں نسک اور ایک اس کا کہتے ہیں ورا نسک کا مطلب یہ ہوتا ہے جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے شریعت نے حکم دیا وہ کرنا جیسے واقعی مصطلح نماز قائم کرو زکاة ادا کرو روزہ رکھو فرض روزہ کی بات کی تو یہ جو عبادت ہیں یہ نسک میں آتی ہیں ورا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کام کا شریعت نے منع فرمایا وہ بھی ALLAH کی عبادت کی زم 모르 میں آتے ہیں یعنی کہ جس کام کو کرنے کا منع فرمایا جس کام کو چھوڑنے کا حکم فرمایا یہ بھی ALLAH تبارک و تعالیٰ کے عبادت ہی ہے یعنی کہ گناہ سے بچنا یہ بھی ALLAH کی عبادت ہے حرام کام سے بچنا چوری سے بچنا جنہ سے بچنا یہ بھی ALLAH کی عبادت ہے تو عبادت کا معفہوم جو ہے بہت زیادہ وسیع ہے اور اس میں جو ہے بساوقات عبادت کے درجہ فرائز کے درجے میں چلے جاتا ہے اور کبھی کبھی نوافل کے درجے مطال لیکن نوافل کی بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور حضور کی بارگاہ میں اہمیت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ اچھا نام صاحب نفل کی اہمیت کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دے کیونکہ آپ نے ایک بات بتائی کہ جو فرائز وغیرہ واجبات وغیرہ چھوٹ جاتے تو پھر قیامت کے جن ہمیں کچھ اگر ہمارا یوں کہہ لیں کہ کچھ کمی بیشی ہو گئے تو نفل اس میں کچھ ہمارے بخشوانے میں اس کا سواب ہمیں کام آئے گا آپ نے یہ بیان فرمایا اصل نفل کی اہمیت کیا ہے دراصل جی بالکل نفل کا مطلب یہ ہے کہ نفل اگر کوئی عبادت کرتا ہے نفل ہم نماز پڑھتا ہے نفلی روزے رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندہ بننے کے لئے ایک پہلا سٹیپ اٹھا لیتا ہے اسے سمجھ لیجئے آپ حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے فرما کون رہا ہے دیکھی گئے یہاں پہ کہ آرڈر کون دے رہا ہے فرما کون رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کری میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں یہاں پہ جنگ کرنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے کوئی کافر نہیں ہے بلکہ یہاں پہ جو جنگ کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ فرما رہا ہے یعنی کہ جو شخص اللہ کے نیک بندے سے اللہ کے ولی سے دشمنی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ فرما رہا ہے یعنی کہ وہ جو ہے بڑی گرفت میں مبتلا ہو جائے گا اب اعلان جنگ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پریشانیوں میں مسائب میں مبتلا فرما دے گا یعنی کہ اب ہماری اور آپ کی جنگ سے تو ایک مہمہ یہ محفوم سمجھ میں آتا ہے کہ ہم تلوار لے کے نکلیں جہاد بس سیف یعنی کہ تلوار سے ہم جہاد کریں یا آج کل کے دور میں جو ہیں وہ فائرنگ گند یا باروت وغیرہ سے جہاد کریں لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے مطالعے کی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ یہ والی جنگ نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو اس طرح کے مسائب مبتلا فرما دے گا کہ وہ جو ہے اپنی زندگی میں کبھی بھی خوشحال نہیں رہ سکیں گے پھر آگے فرمایا کہ بندہ جو ہے یعنی کہ جو عام ایک شخص ہے وہ ان چیزوں کے دریئے اللہ تعالیٰ بارک وطالعہ کا قرب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بارک وطالعہ کے نزدیک سب سے اہم درجہ تو فرائز کا ہے فرائز و واجبات کا ہے اس کے بعد جو قرب حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے وہ نوافل ہیں اور اولیاء اکرام کی اگر ہم سیرت کو دیکھیں اولیاء اکرام کی اگر ہم سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اکرام جو ہیں وہ فرائز و واجبات اور سنت موقعہ کے تو بے شما بے حد تک پابند تھے یعنی کہ اس کو تو وہ چھوڑتے ہی نہیں تھے لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ نوافل کی بقصت پابندی کیا کرتے تھے یعنی نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ بارک وطالعہ کا قرب حاصل کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جن کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے پہلے اس چرست کی notamment وہ آسمان والوں میں یعنی فرشتوں کے اندر اس کا چرست کام عام کر دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ دنیا اس کی نام کو بہت زیادہ لوگوں میں فیمس کر دو، لوگوں میں مشور کر دو پھر دنیا میں بھی اس کی ایک نام جو ہے اس کا تک عی tetحفاد کرتے ہیں آج بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء اکرام جو ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں یا ہوتے تھے پہلے ابھی بھی ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اگر ہم ان کے خلاف بخص رکھیں اگر ہم ان کی خلاف دشمنی کریں اگر ہم ان سے اداوت رکھیں نفرت کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی اعلان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے کرے گا تو اس کے لیے اعلان جنگ اور جنگ کرنے والا کون ہے بس ہم اس بارے مقول کرنا چاہیے کہ ہم کس کے خلاف بول رہے ہیں اور کیوں بول رہے ہیں اور کیا بجا ہے کیوں بول رہے ہیں نفر کے حوالے سے بھی آپ نے اس میں بات ملائی اور اعلان جنگ کے حوالے سے بہت بشک ریا حیرت علامہ صاحب اب ہم نے نفر کے حوالے سے بات کی نفر اہمیت کیا ہے اور نفر کسے کہتے ہیں مگر نفر عبادات بھی بتا دیجئے کیونکہ ہم تو یہ سنتے کہ جسے نماز کے دو نفر ہیں اچھا کچھ لوگ نا ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ جو دو نفر ہیں نماز کے بعد یہ پڑھنے ضروری ہیں یا نہیں پڑھنے ضروری ہیں بساوقات اس کو چھوڑ دیتے اور مستقل چھوڑتے رہتے ہیں تو اس کے علاوہ ان دو نفر کے علاوہ مطلب جو فرض نماز کے بعد دو سنت دو نفر چار نفر ان کے علاوہ بھی کوئی نوافر عبادات ہوتی ہیں یا صرف فرائض و باجبات کا تو ہے کوئی نوافر عبادات بھی بتا دے تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو پتا یہ چلے کہ نوافر عبادات دو نفر کے علاوہ بھی کچھ نوافر عبادت ہوتی ہے کیونکہ انسان اگر اس دنیا میں عمل کرنے کی بات جہاں تک ہے یہ دنیا عمل کرنے کے جگہ آخرت اس کا انجام پانے کی جگہ اس کا ثواب کمانا ہے یا اس کا انام ملنے کی جگہ ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم ابھی کرتے چلے جائیں گے تو آخرکار ہو سکتا ہے دنیا کے بعد آخرت میں ہمیں وہ ثواب مل جائے وہ ہمیں فائدہ مل جائے ان نوافر کا تو وہ ان نمازوں کے علاوہ بھی کوئی نوافر کوئی ایسی عبادات ہیں جو نوافر کہہ راتی ہیں جی بالکل ایسے ہی کہ نمازوں کے علاوہ یا نمازوں کی اندر ہم بات کرے جائیں تو نوافر جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ نوافر پسند دینا وہ رات کے نوافر یعنی صلاة اللہ علیہ پسند دیں صلاة اللہ علیہ کیا ہوتا ہے یعنی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جسے ہم تحجر کے نام سے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ نوافر بہت محبوب ہیں بہت مقرب ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر آرام فرمائیں اور اس کے بعد اپنی امپورٹنٹ نین کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاصل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا و استفار کریں اپنی گناہوں پر نادم ہوں اور گناہوں سے توبہ کریں یعنی رات کے نوافر جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں اور حضور نے فرمایا کہ فرضوں کے بعد جو چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے بہت محبوب ہے وہ رات کے نوافر ہیں اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی دیکھیں تو آپ نے کبھی بھی تحجد کی نماز کو ترک نہیں فرمایا آپ نے تحجد کی نماز کو بقصد پڑا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تحجد کی نماز کے پابندی کریں کم از کم اس کی دو رکعتیں ہوتی ہیں شاید کی نماز کے بعد ہم اس کو تھوڑا آرام کرنے کے بعد تحجد کی نماز پڑھیں کم از کم دو اور زیادہ سے زیادہ آٹھ بارہ جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم فرضوں کے اوپر تو تھوڑی بہت اہمیت دے دیتے ہیں ہمیں تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم فرضوں کے ساتھ ساتھ پوچھنا چاہیے کہ نوافر کون کون سے ہوتے ہیں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ان نوافر کو ایک خاص رات تک یا خاص زن تک باؤنڈ کر دیا ہے یعنی کہ آپ دیکھیں شبہ میراج کا موقع آتا ہے یا شبہ بیرات کا موقع آتا ہے یا رمضانوں میں رمضان مبارک قریب ہیں تو ستائیس بھی شب وغیرہ جو آتی ہے تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ ان خاص تہوارات کے ساتھ جو ہے نوافر کو باؤنڈ کر دیا جاتا ہے یا کسی مسجد میں اعلان ہو جائے کہ حاج یہاں بارے مسجد میں جو ہے وہ صدادوں تجبی کی نماز پڑھی جائے گی تو ادھر مسجد دوگ چلے جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ بھی معاملہ یہ ہے کہ صدادوں تجبی کی نماز پڑھنا بھی نہیں آتی لوگوں کو اتنے ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایسا دیکھا ہے کہ مسجد میں نماز ہو رہی ہوتی ہے جماز ہو رہی ہوتی ہے وہ پوچھتے ہیں کہ طریقہ کیا ہے نماز کا حالانکہ نماز تو انسان کے اوپر ایک فرض درجہ نہیں ہے اس کا لیکن ہے تو فرض ہی اب وہ پوچھے ہوتے ہیں میں صدادوں تجبی کی نماز کیسے پڑھوں اس میں تجبیہات میں کتنی ادا کروں اور کیسے کیسے ادا کروں تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا بھی نہیں آتی اچھا صدادوں تجبی کی نماز کے حوالے سے تو یہ بھی ہے نا کہ زندگی میں ایک بار انسان نے لازمی پڑھی ہو بالکل سال میں پڑھتا رہے مہینوں میں پڑھتا رہے ہفتوں میں پڑھتا رہے ورنہ زندگی میں ایک بار اولاد میں صدادوں تجبی کی نماز پڑھو ہمارا واقعی علمیہ یہ ہے علماء صاحب کے شب برات شب محراج شب قدر یہ تین راتیں جو ہیں وہ بڑی بڑی راتیں ہیں ایک طرح سے کہلیں کہ اور بھی بڑی راتیں ہیں بہت بڑی بڑی راتیں مگر جن میں لوگ جاگتے ہیں عبادت کرنے کے لئے خاص طور پر جاگتے ہیں مسجدوں میں تو وہ تین شب محراج شب قدر شب برات تو ان میں جو ہے وہ سرات و تزبی کی نماز کا بقاعدہ اعتمام کیا جاتا اور جماعت کے ساتھ لوگ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں اس کو واقعی افسوس کی بات ہے آپ کی بات درست ہے آپ والی بات کے اس وقت جو ہے وہ طریقہ پوچھ رہے تھا ہم مسلمان ہیں ہمیں اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں قبولیت کا جو ذریعہ ہے وہ کیسے ہیں اور ہم پھر یہ کہتے ہیں وہی بات ہے کہ ہم توبہ وغیرہ کے بات کرتے ہیں توبہ جناب توبہ کر لی اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی وجہ کیا ہے پھر وہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا صلیقہ نہیں آتا طریقہ نہیں آتا اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا کہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمیں نوافل کون کون سی اور کس وقت اگر تحجد کی اور تلاتم تذبیر کی تو مشہور ہے کہ یہ نوافل پڑھی جاتی ہیں اس کے لئے بسا وقت لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اور کون کون سی نوافل ہیں عوابین ہیں عشراق و چارش ہیں لوگ عشراق و چارش کا وقت پوچھ رہے ہوتے ہیں عشراق کا وقت کب شروع ہوتا ہے چارش کا وقت کب شروع ہوتا ہے کہ عشراق و چارش ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا پوری اس بارے میں پوچھ رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت بھی عبادت ہی ہے آج ہم اپنے دکان پر جا کے ایک تو مجھے یاد ہے میں ناظرین ایک کراب اپنے کسی پرگرام میں مجھے یاد ہے کہ میں نے گفتو کی تھی وہ مجھے کچھ وقت پہلے کہ آج جب انسان اٹھتا ہے وہ اٹھتا ہے بارہ بجے ایک بجے دو بجے رزق تقسیم ہونے کا ٹائم نے روایت کے مطابق صبح کا ہے اللہ پاک صبح کے وقت رزق تقسیم کرتا ہے اس وقت ہم جو ہے وہ جناب اپنے خواب خرغوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں سو رہے ہوتے ہیں نیند میں جناب پتہ نہیں کہاں 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 کہ ہم جو ہے وہ خواب جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر یہی شخص صبح اٹھے فجر کی نماز نماز فجر کے بعد ناشتہ کرے طبیعی اعتبار سے بھی درست ناشتہ جلدی ہو جائے گا ناشتہ کرے اپنی دکان پر جائے اور دکان پر جانے کے بعد سب سے پہلا کام اپنا دکان کھولنے کے بعد وہ اللہ پاک کلام کی تلاوت کرے لازمی سی بات ہے ایک بات پھر وہیں گھوم پھر کے آتی ہے گول اگر سرکل پر راؤنڈ آباؤٹ گھونتا جانا ہے انسان تو ایک ہی بات آتی ہے توقع کتنا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب انسان کے میرے پاس گراہاگ جو ہے گاہاگ جو ہے وہ شام پانچ بجے کے بعد آتے ہیں رات کو بارہ بجے کے بعد آتے ہیں ارے انسان اگر اللہ پر توقع کرتے ہوئے تو وہی اپنی دکان وہی اپنا کاروبار صبح فجر کی نماز کے بعد کھولے گا تو یقین مان اس ذات پر اگر توقع کرے گا تو تیرا کاروبار وہ صبح بھی چلانے پر قادر ہے ورنہ وہ رات کے بارہ بجے بھی دکان کھولے گا تو وہ نہیں چلانے دے گا وہ نہیں چلنے دے گا کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ جیسا چاہے گا وہ کرے گا جیسا چاہتا ہے وہ کرتا ہے انسان کچھ نہیں کر سکتا آج انسان سوچتا ہے کہ میں یہ کر لوں میں یہ کر لوں میں یہ کر لوں کیا کر سکتا انسان کچھ نہیں کر سکتا اس کے کن کے بعد ہی چیز فائکون ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں تو ہاں اس نے کہہ دیا نہ تو نہ اس نے مقدر میں جو لکھ دیا تو انسان کے ساتھ وہی ہونا ہے انسان کچھ بھی کر لے کچھ نہیں ہو سکتا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں حمل کرنے کی توفیق دے اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ہمارے یہاں جو ملک میں ہمارے پاکستان میں باہر کے ملکوں کا تو مجھے نہیں پتا کیونکہ میں گیا نہیں ہوں میں اپنے ملک کی بات کروں ہمارے یہاں پر جو ایک ٹرینڈ پڑھا ہے چل گیا ہے کہ جناب دوپیر بارہ بجے کے بعد دکان کھلے گی بارہ بجے کے بعد مارکٹس کھلیں گی ایک وہ کہتے ہیں نا عربی کے قائدہ العوام کلا نام عوام چھوپائی کی طرح ہے جہاں پر اس کو لے کے جاؤ گے نا عوام وہیں چلتی جائے گی جس طریقے سے جانوروں کو ہاکا جاتا ہے جانور وہیں چلتے ہیں عوام بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ معذرت کے ساتھ عوام بھی وہیں چلتی جاتی ہے اگر عوام اپنے دینی احکامات پر غور کرنا شروع کر دینا تو یقین مانیے کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی مسائل نہ ہو وہ صبح اٹھے فجر کی نماز پڑھے نماز کے بعد جناب ذکر و اذکار کرے قرآن پڑھے اپنی دکان اپنے جوب اپنے بزنس کاروبار میں بیٹھ جائے کامیاب ہو جائے گا آج کل ہم اسٹینڈٹ کے پیچھے پڑھ گئے نا دنیا کے پیچھے پڑھ گئے آپ بھی اس پر عمل کیجئے زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی نیکس پرگرام میں پرگرام میں قرآن اور زندگی اپنے محضبان عویس رضا باسی کو وینس ایجڈو ٹی وی کی سکرین سے اجازت دیجئے اللہ ہنے کے بعد